ہم کسی سے پیار کرتے رہی ہمیں بیو فائی کا کوئی ڈر نہیں ہم تو پردیسی ہیں ہمارا اپنا کوئی گھر نہیں تو میں نے بھون دیئے اس نے مجھے کانٹے دیئے اوپر کانٹے جب ملے پھر میرے ہاتھ چھل گئے ہاتھ چھل گئے بھی نکل ہم اٹھا لئے حضرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے شیر جو ہیں دھاڑے مار مار کے رو رو کر بتا رہے ہیں کہ ان کی محبت اوف اللہ یہ کتنے ظالم ہو دل پر زخم لگا کر نمک لگا دیتے ہو زد ہم شہد کی کرتے ہیں ہمیں زہر کلا دیتے ہیں پرشانی میں آ لگتی تھی سینے سے میرے پرشانی میں آ لگتی تھی سینے سے میرے میں ہر وقت دعا کیا کرتا تھا کہ وہ پرشان رہے میں ویلا بٹھا کوارا رہ گیا جی گٹے و گوڑے و ہن میں بے گیا جی شیر سنیں جی میں ویلا بڑھا کوارا رہ گیا جی گٹے و گوڑے و ہن میں رہ گیا جی ساری زندگی کامکار کیتا نہیں ساری زندگی میں کامکار کیتا نہیں کسے بھی میں پہنٹا رشتہ دیتا نہیں سلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان رزوان اور آپ دیکھ رہے ہو جانیے پاکستان ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی علامہ اقبال کی شہین میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ محبت کر ڈالی اتنی زیادہ محبت میں کہتا ہوں کہ آنسیوں میں بے رہی ہے شہری میں بے رہی ہے نو نحال شہر انہوں نے ان کی محبت میں ایسے ایسے شیر لکھ ڈالے یہ اپنی محبت شیروں میں بیان کریں گی یہ اپنی محبت آپ کو شہری میں بیان کر کے بتائیں گی کہ کتنی محبت کرتی ہیں جانتے ہیں ان کی طرف اور چلتے ہیں ہم بات چیت بھی کریں گے اور ہلاگ ہلاگ بھی کریں گے سامو لیکن ملکم سلام اچھا میم بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے آلیا با اچھا آلیا بتائیے بسکر یہ معاملہ کیا ہے کیسے آپ یہ لکھنا شروع کر دیا کیا واقعہ پیش آیا واقعہ کیا بس میں نے وفا کی ہے اپنے شہر سے بہت زیادہ مبت کی ہے تو میں نے پھول دیئے اس نے مجھے کانٹے دیئے مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ اس نے پھول نہیں دیئے مجھے کانٹے دیئے جب میں نے پھول دیا تھا تو مجھے بھی وہ پھول دیتا مجھے کس آپ سے کانٹے ملے اوپر کانٹے جب ملے پھر میرے ہاتھ چل گئے ہاتھ چل گئے بھی نکل ہم اٹھا لیا کاش دل ششے کا ہوتا ٹوٹنے کی آواز تو آتی سن کر ظالم کے دل کو کچھ حضر تو ہوتا ہے کیا کہنے آجا ان کی یاد میں جو کچھ لکھا ہے کچھ سنائیں ہماری آڈینس کو آپ کب سے ان کے ساتھ محبت کر رہی ہیں اور کب سے یہ واقعہ پیش آیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے شیر جو ہیں دھاڑے مار مار کے رو رو کر بتا رہے ہیں کہ ان کی محبت اوف اللہ یہ جانتے ہیں ان سے سنیے گا آپ بھی انشاءاللہ آجی وعدہ منزل تک جانے کا کرتے ہو رستے میں چھوڑ جاتے ہو کسی اور حسینہ کو دیکھ کر ہم سے مو مور جاتے ہو ہم آگئے ہمیں لوگ چھوٹے نہیں جو چھوٹے ہیں وہ پھر ایک پال چیتے نہیں پرشانی میں آ لگتی تھی سینے سے میرے پرشانی میں آ لگتی تھی سینے سے میرے میں ہر وقت دعا کیا کرتا تھا کہ وہ پرشان رہے یا صحیح وہ دعا یہی کرتا تھا کہ پرشانی رہے بس یہ خوش نہ رہے خوش نہیں کرتا خوش نہیں کرتا بس یہی بات ہے یہ اتنے کمال کمال کے شیر آپ کے دماغ میں آتے کہاں سے ہیں خود ہی آتے رہے ہیں یقین جانے چھوٹ لگی ہو نا تو بنانے نہیں پڑتے خود ہی بن جاتے تھے دیکھیں کیا مجبوری بنی کہ آپ ابھی شوشل میڈیا پر آ گئی یہ مجھے میری شاعری پسند کی گئی ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھی شاعری لکھی ہے انہوں نے قدرت کی ایسی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی جس پہ کچھ نہ کچھ نہ لکھا ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ جنوار بکرے اوپر بھی کچھ شیر لکھے ہوئے ہیں وہ بھی سنائیں گے آپ کو یہ دیکھئے گا ہاں جی میں نے بکرے پر لکھے ہوئے ہیں شیر یہ بکرہ میرا چٹھا تے گھو رہا ہے بکرے دا کاد کاد ویڈ تو بھی کٹنی پورا دو لاکھر پیا لینے رپیہ بھی کٹنی بکرے دی چال جب ہرنی دی چالے کٹا سورا بکرہ بنائے رب دا کمالے بکرے دے مدھے تے چانے تارا بڑیا کس مطالا بندہ جنے بکرے اکھڑیا بکرے چے بڑی تاکتے تے پامیداز مندے لڑلو بکرے دے سیزار کوٹکے تے پھاللو تھوڑ مار دے وے گا تے پسی توڑ دے وے گا سارے کسائیں دے مو موڑ دے وے گا جو کلفی اللہ گلی ویچ آ گیا جے تے ماں وہاں دے بند بٹ بے کھلا گیا جے روئے اتنا روئے کہ ہم نے ٹپ بھر دیا ہم اتنا روئے اتنا روئے کہ ہم نے رو کر ٹپ بھر دیا اس ظالم نے ہمارے آنسوں سے اپنا گھر دو دیا ناظرین آپ نے دیکھا ان کی کہانی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے شور کی محبت میں اتنا رو پڑی اتنا رو پڑی آخر کلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا اتنا لکھا اتنا لکھا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت یونیک سی زندگی گزار رہی ہیں یہ بیک یہ دو کاپیاں ان کی پوری زندگی کا حصہ ہے نہ ہی کھانا کھاتی ہیں نہ ہی کچھ پیتی ہیں بس پینسل کاپی اور یہ بیک اٹھا کر پھرتی ہیں لکھتی ہیں ڈھونٹی ہیں اور پڑھتی ہیں سب کچھ اس بیگ میں انہوں نے پیک کر کے رکھا ہوا ہے یہی ان کی زندگی کا حصہ ہے یہ کہتی ہیں کہ آنے والی زندگی میں جو کچھ بھی ہے میری شاعری یہی ہے میں شاعری کو لے کر پائے تک میل تک پہنچوں گی سٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچی رہی تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جانئے پاکستان اللہ نگے مان